پیغام ہے سب سے پہلے تو میں پھولے پاکستان کے چاروں صوبے پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخواہ ازاد کشمیر اور گلت بلدیسان کے لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں اور اپنی پختونخواہ کی عوام کی طرف سے حکومت کی طرف سے آپ کو آج یہ پیغام دیتا ہوں کہ الحمدللہ پختونخواہ کی عوام نے طاقت کے زور پہ اپنا منڈیر چھوڑی نہیں ہونے دیا آپ سب کو دعوت ہے آپ سب کو دعوت ہے پختونخواہ کی عوام کی طرف سے حکومت کی طرف سے اور عمران خان کے ورکر اور وزیراعلا کی طرف سے آپ پختونخواہ ہیں ہم آپ کی میمان نوازی بھی کریں گے اور اب ہماری وہاں پہ گھری پہ ہے کسی کا بات بھی پختونخواہ میں کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دے سکتا عمران خان نے ہمیشہ قوم کی بات کی ہے عمران خان نے ہمیشہ مسلمانوں کی بات کی ہے عمران خان نے ہمیشہ اسلام دن منایا جاتا ہے یہی عمران خان کا قصور تھا کیونکہ یہ بے غیرت یہ حلام امریکہ کے حلام ہیں قدیانیوں کے حلام ہیں ہم واضح پیغام دے رہے ہیں ہم عمران خان کے ساتھ ہیں اور میں بتانا چاہتا ہوں آج کہ ہمیں قرآن میں حکم ہے عمر برمعروف حق کے ساتھ کھڑا ہونے کا ہم عمران خان کے ساتھ اس کیے کھڑے ہیں کہ عمران خان حق کی بات کر رہا ہے اور یہ بھی ہے کہ جعبِ رکبران کے خلاف اگر آواز نہ اٹھاؤ تو اس کا مطلب ہے آپ مسلمان نہیں ہو اور یہ بھی حکم ہے کہ جعبِ رکبران کے خلاف آواز اٹھانا جہاد ہے ہم یہ جہاد کریں گے سن لو سارے آج تو ہم آواز اٹھا کے جہاد کر رہے ہیں لیکن اگر یہ ظلم بننا ہوا اگر ہمیں لگے کہ ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کی عزتِ محفوظ رہی ہے تو خدا کی قسم آپ ہم جانی جہاد کریں گے بتاؤ کرو گے کرو گے لڑو گے حق کے لیے لڑو گے اپنی عزت کے لیے لڑو گے ظلم کے خلاف لڑو گے جہاد کرو گے انشاءاللہ میں پھوسنا چاہتا ہوں ہمارا ہزاروں عرب روپیر لڑنے کے بعد این آر او کون دے رہا ہے این آر او دینے والوں تم بھی اس کرپشن میں ساتھ شریع ہو تم بھی کرپشن کا حصہ ہو ہزاروں عرب لڑے جاتے ہیں اس کے بعد این آر او دیا جاتا ہے اور این آر او دینے والے کون ہیں این آر او دینے والوں تم ہار چکے ہو عمرار خان جیل میں پھیر کے جیت چکا ہے تم ظلیل ہو رہے ہو اس کو جیل میں حزت بھی رہی ہے سپریم کور سے میں پھوٹا ہوں کہ آپ نے جو فیصلہ کیا اور این آر او دیا ہمیں بتایا چاہے کہ اس این آر او سے میری پچیس کروڑ عوام کو کیا فائدہ ہوا میرا ہزاروں عرب روپیہ لوٹا ہوا تم نے معاف کر دیا تمہیں جواب دینا پڑے گا مجھے تمہارے اوپر سوالیاں نشان ہوگا اس سے پہلے آئین ٹوٹا اور تم لوگوں نے آئین کی پازاری نہیں کی پھر اس مل پہ بار بار قانون ٹوٹا ہے تم کانون کی پازاری نہیں کر رہے ہو سن لو تمام اداروں والے سن لو تمام میکموں والے سن لو تمام افسران سن لو تم لوگوں نے حلف اٹھایا ہے حلف اگر تم اس حلف کی پازاری نہیں کروگے تو خدا کی قسم اس دنیا میں ہمیں حساب دوگے اور جان رہا طالعہ کو حساب دوگے قانون کو مت توڑو اپنے حلف سے مت پھرو حلف کی پازاری کرو موزبانی کہنے سے بی جی آئی افسر صحاب بی جی آئی افسر صحاب موزبانی کہنے سے کہ تم سیاست میں حصہ نہیں لیتے ہم کوئی جانور نہیں ہیں سیاست تو کاری تم رہے ہو سیاست تو کاری تم رہے ہو کسی اور کو تو چھوڑ نہیں رہے ہو مدے کی بات یہ ہے کہ افسوس ہمارا کچھ بکاؤ میڈیا اور خوافی بکاؤ جب سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو ڈی جی آئی افسر صاحب آپ سے سوال نہیں کرتے آپ سے سوال نہیں کرتے کیونکہ اپنا کلموں بیچ چکے ہیں میرے پاکستانیوں پہچانو ان لوگوں کو پہچانو ان صافیوں کو جو کلم بیچ رہے ہیں عمران خان اور پی ٹی آئی پہ ظلم ہوا انہوں نے ایک بات دیں گی اسرائیل میں ظلم ہو رہا ہے یہ ایک بات نہیں کر رہے فلسطین میں اسرائیل ظلم کر رہے یہ ایک بات نہیں کر رہے کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے ہم بیٹھیں صرف قراردادیں پاس کر رہے ہیں ان صافیوں کو پہچانو یہ پیسے لے کر ان لوگوں کو بچاتے ہیں جنہوں نے آپ کا پیسہ لوٹا ہے پہچانو ان کو اور سن لو یہ سارے تم جو ہمارے خلاف کمپین چلاتے ہو تمہارا خلاف شاہر ہمیں بلیک بیئر کروگے میں لانا دھائیتا ہوں تمہاری صافت میں ایسی صافت میں لانا دھائیتا ہوں میں صافی وہ ہے جو شر شریف تھا جان چلی گئی نظریہ نہیں بیچا وہ تھا صافی صافی عمران ریاض ہے جبر پرداش کیا لیکن نظریہ نہیں چھوڑا یہ ہے صافی یہ کچھ بکاؤ ٹٹو اور یہ کچھ دوسری جو بیٹھی ہوئی ہے یہ جو صافت کر رہی ہے میں نے نوٹ بکھا میرا موڈ بنے میں نے نوٹ بکھا میرا موڈ بنے میں تمہیں تھیرے ہی کرتا ہوں تمہارا ہاتھ ہاتھ ہے جو کہنا ہے کہو میں تمہیں کنفرنٹ کروں گا یہ قوم میرا ساتھ دے گی ان کی نشاندہ ہی کرو نشاندہ ہی کر کے ان لوگوں کو ننگا کر کے پوری تنیا کو بتاؤ کہ صافی نہیں لفافی ہے لفافی اب اب بیجے برن کا بھی ساتھ پہر دے دوڑا ہے آج بیجے برن کا ساتھ پہر دوڑا ہے بیجے برن آزاد ہو جا یہ قوم آزاد ہے عمران خان تمہیں مبارک ہو تمہاری خواہش تھی کہ میری قوم میں کا بھوٹ توڑ دے آج گلگل بلکستان کشمیر پنجاب بلوچستان سن اور خیبر پخترخوا ایک قوم بن چکی ہے میں کے بھوٹ توڑ دی ہیں عمران خان مبارک ہو تمہارا خواہش تھا کہ میری قوم خوف کا بھوٹ توڑ دے یہ دیکھو تمہاری قوم نے خوف کا بھوٹ توڑ دیا ہے اور بغیر دو بغیر دو سن لو یہ جو بغیرت نو سی دے کر کنٹینروں سے راستے روکے ہیں پسینہ تو نکل آیا پسینہ تو نکل آیا راستہ نہیں ملا لوگ نوڑوں پہ رہ گئے خدا کی قسم خون بھی بہائیں گے لیکن تمہیں انشاءاللہ تمہارے انجام تک پہنچا کے دم لیں گے لوٹا ہوگا مال واپس لیں گے ہم اس انہاروں کو نہیں مانتے ہمارے لوٹے ہوئے ہزاروں عرب ہمارے ان نوجوانوں کا مستقبل ہے ہماری بچیوں کا مستقبل ہے اور نوجوانوں سنو نوجوانوں سنو نوجوانوں غور سے میری بات سنو تُو با بھی سنو نوجوان بھی سنو پاکستان کی مائیں پاکستان کی بہنیں پاکستان کی بیٹیاں تم سے امید لگا کے بیٹھی ہیں تم نے کردار ادا کرنا ہے تم نے لیڈ کرنا ہے تم نے وہ نظام منانا ہے جس کے اندر ہماری ماں و بینوں و بیٹیوں کی عزت ہو ہمارے نوجوانوں کا روزگار ہو پاکستان کا وقار ہو اور چوروں ڈکوں کے خلاف آواز اٹھا کے ان کا وہ حال کرنا ہے کہ ان کو پاکستان میں جگہ نہ ملے بتاؤ کروگے تحریف چلاوگے ڈروگے تو نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں پوری قوم آپ کے ساتھ ہے کیونکہ آپ کا مستقبل اس ملک کے مستقبل سے جڑا ہوا ہے اگر ملک کا مستقبل اگر ملک کا مستقبل بہتر ہوگا تو آپ کا مستقبل ہی بہتر ہوگا ہم چند خاندانوں کو اپنی پچیز کروڑ نوجوان بچے اور بچوں کا مستقبل تباہ نہیں کرنے دیں گے اب اب سب کو پتہ چل گیا نا پتہ چل گیا نا کہ جب زور دکھاتے ہیں تو یہ پال بکڑ دے ہیں جب زور دکھایا تو وہ آدم سواتی جس کو خان سے بلے نہیں دے رہے تھے تم پاس سال بجے لے کے گیر کھول دیئے کہ اللہ کا وقت ہے عمران خان اللہ کا وقت ہے عوام کو روک لے یہ تمہاری اوقات ہے عمران خان مبارک ہو تم جیت گئے تم جیت گئے تم جیت گئے یہ سارے بغیردھار گئے یہ سارے بغیردھار گئے تمہیں اللہ جیل میں عزت دے رہا ہے ان کو اللہ طاقت کے ساتھ بھی ضلیل کر رہا ہے یہ اور ضلیل ہوں گے یہ اور رسوا ہوں گے انشاءاللہ آپ آگے کیا کرنا ہے پہلے تو میں ذرا میں نے اپنی وہ عزت وہ پگڑی جس کو ہم کفن کہتے ہیں میرے قبیلے کی میری قوم کی میرے صوبے کی آپ کے حوالے کر دی ہے کہ سب اٹھاؤ کہ ہم سب نے اپنے لیڈر عمران خان کے لیے مرنا بھی ہے لیڈنا بھی ہے آخری حب تک لیڈنا ہے اور سارے وعدہ کرو سارے وعدہ کرو کہ آپ سب آپ سے آخری شاہ کے بعد سارے نماز پڑھو گے اور نماز میں دعا کرو گے عمران خان کے لیے پاکستان کے لیے ان بھرونوں کو ضلیل ہوتا دیکھنے کے لیے دعا کرو گے انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ جب ہم نے سر پہ کفن باندھی ہے اور اللہ کی مددان پہنچی تو عمران خان بھی رہا ہوگا ہر فلون کے لیے موسیٰ پیدا ہوتا ہے سن لو انشاءاللہ پوری قوم موسیٰ بن کے تم فلوڑوں کا مقابلہ کرے گی اب ہم سب ملکے یہ عہد کرتے ہیں کہ عمران خان نے مجھے آخری ملاقات میں بتا دیا کہ اس کے بعد میں نے کہا خان صاحب آپ نے کچھ نہیں کہنا ہم نے کرنا ہے ہم نے بڑھنا ہے تاکہ اگر کوئی بات آئے تو ہمارے پہ آئے آپ پہ نہ آئے اور یہ بھی سن لو آج نے دیکھ رہا تھا خواجہ عاصف کہہ رہا تھا عمران خان کا ملٹری ٹرائل ہوگا خواجہ عاصف تیرا باپ بھی نہیں کر سکتا اور جن جن کو تو باپ سمجھتا ہے وہ بھی نہیں کر سکتے کہتا ہے جرنل فیض امید نے ریٹائرمنٹ کے بعد رابطے رکھے کوئی جرنل فیض امید ہمیں جہیز میں ملا تھا وراست میں ملا تھا تمہارا بابا تھا تمہارا جرنل تھا اپنا ادارہ ٹھیک کرو اپنے جرنل ٹھیک کرو اپنے آپ کو ٹھیک کرو ڈی 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 ہم نے بنایا جرنل ہم نے بنایا ڈی ڈی آئی ہم نے بنایا اب غلط کرے ہمارے کھاتے میں اچھا کرے تمہارے کھاتے میں اپنا ادارہ ٹھیک کرو اپنے ادارے کی اصلاح کرو اپنے ادارے کی اصلاح کرو میں ایک سو جی کا بیٹا اور ایک سو جی کا بھائی ہوں خدا کی قسم میرے دل میں وہ درد ہے میرا ہو غادی باپ جب میں ان کے ان کے اوچھے گندے پچوں کی ویسے بفور تھا تو جب وہ خود ہوا تو مجھے واپس آگے پتا چلا کہ ناو مہینے وہ علاج کے لیے نہیں گیا بے غیر دو تم نے باپ کے قتل ہو میں تم سے اپنے باپ کے قتل کا بجدہ نہیں لوں گا لیکن قسم ہے مجھے پیدا کرنے والی ماں کی جو میرے وقت صحیح ہوئے جو میرے پانٹی کے لیے جو میرے پانٹی کے لیے انشاءاللہ اگر تم نے ابھی سمت رسلہ کی تو تم نے احران آ کی تمہیں جواب دینا پڑے گا آج بھی میرے گھر میں میرے باپ اور میرے بھائی کی فوج کی وردیاں کھڑی ہیں میں فوج کی وردی سے نہیں دیتا میرے گھر میں وہ وردیاں ہیں میرے باپ نے جگہ لڑی ہیں میرے بھائی نے جگہ لڑی ہیں اس فوج کی لیے قربانی تھی ہے اگر تم نے فوج کو ٹھیک نہ کیا تو ہم فوج کو بھی ہم ٹھیک کریں گے یہ ہماری فوج ہے اس میں ہمارے بھائی ہیں بارڈر میں لڑنے والا ہر فوج ہی ہمارا بھائی ہے لیکن وہ کچھ پالیسیوں ویعہ سے بدرام ہو رہا ہے تمہاری ویعہ سے بدرام ہو رہا ہے ہم ان کو بدرام نہیں ہونے دیں گے ہم ان کا ساتھ دیں گے اور تمہاری افلاح کریں گے اب دیار رہو اگلا جلسہ این او سی ہو یا نہ ہو اگلا جلسہ لاہور میں ہوگا مریم میں آ رہا ہوں اگر منارے پاکستان میں اجازت ہوگی تو ٹھیک ہے ورنہ ہمارے پتھاروں کا حصول ہے ہم ڈھول بھی لے کے آتے ہیں بارات بھی لے کے آتے ہیں پندہ مد لینا بینڈے چھوڑو پگنا مد لینا خدا کی قسم پندہ لیا تمہارا وہ حال کریں گے کہ تمہیں پگنا دیش بھون جائے گا چھپ لے گی جگہ نہیں بھی لے گی تمہیں اب سب تیار ہو جلسے کا اعلان جب ہوگا نکلو گے آگے پڑھو گے اور ایک ڈیڈ لائن بھی دے رہا ہوں عمران خان کہ عمران خان کے کیسے ختم ہو چکے ہیں پاکستانیوں سن لو ایک سے دو ہفتے میں قانونی طور پر عمران خان ریحان آ ہوا تو خدا کی قسم ہم عمران خان کو پھر خود ریحان کریں گے ترارو ترارو حق کے لیے پیارو میں آپ کو لیڈ کروں گا میں آپ کو لیڈ کروں گا پہلی گولی میں کھاؤں گا آگے میں ہوں گا پیچھے نہیں ہٹنا اگر آدم پیچھے ہٹے تو نہ دوبارہ ایسا موقع ملے گا نہ دوبارہ ایسا لیڈر ملے گا نہ دوبارہ ایسی قوم ملے گی نہ دوبارہ ایسا جذبہ ملے گا انشاءاللہ انشاءاللہ عمران خان ہمارے درمیان ہوگا اور جو اس کے راستے میں رکاوٹ بنا پھر میرے پاس بھی کئی لوگوں کے گیس پڑے ہیں ہجگڑیاں لگا کے گسیٹو خان صاحب کو بکتور خواہ میں عمران خان کی حکومت ہے اب وہ حکومت اپنی گھرپ میں ہے گھرپ سمجھتے ہو کیا ہوتی ہے ایسے مٹھی میں انڈر دا تھام اب پشتو چے ہوئی پشتنا پہ دار ہوگا نا اب پشتو چے ہوئی وہ ہم در چیرے یا ٹھگا در چیرے وزی تا سو سرو مزاکار کہوو جان برابر کو سٹیل میں لگاو مجھ باندے موڈے لے دنڈے ہوالے دیلے زبونہ موکڑل تو مجھ والا ایسے سو سنار کی ایک روار کی برداشت بہنکے بیا اب میں ناو مائی پہ ایک بات کرتا ہوں آخر میں ناو مائی پہ یہ جو ناو مائی ہے اور ناو مائی کے اوپر کہتے ہیں کہ عمران خان کا فوجی ٹرائل ہوگا آج بھی ہمارے برگر اس میں ادر ہیں سپریم کورٹ جو ہے وہ سا پیسہ نہیں سنا رہا میں ناو مائی سے پہلے گرفتار ہوا تھا یہ بڑے گوہ سے سنا میں گرفتار ہوا تھا ناو مائی سے پہلے بوئی سے جو بیان دلانے کے لیے مجھے ترچر کیا گیا انشاء اللہ اگلے جب سے میں پنجاب میں بتاؤں گا آپ کو کہ ناو مائی بہانہ ہے عمران خان نشانہ ہے یہ ناو مائی مجھے پتا ہے گف ہے ناو مائی سے پہلے تمہارے اندر ایک نفرت تھی میں اس نفرت کا گواں ہوں ایک ایک بات بتاؤں گا ایک ایک بیان جو مجھ سے دلانے کے لیے تم نے ترچر کیا وہ ایک ایک لفظ بتاؤں گا تمہیں میں ننگا کروں گا ننگا اس قوم کے سامنے میرا ساتھ ہوگے عمران خان کے لیے ساتھ ہوگے کھڑے ہوگے نکل ہوگے لڑ ہوگے ملو گے اور جو تمہیں مارے اس کو مارو گے بھی سعیس کے بعد اب جو ہمیں مارے گا ہم اس کو ماریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اب نہ ہم غلام ہیں تم آئین کو نہیں مانتے تو پھر ایسا آئین جو تم نہیں مانتے ایسا آئین پھر ہم بھی نہیں مانتے آ جاؤ دما دم مسک کلندر کے لیے تیار ہو جاؤ پہلا دما دم مسک کلندر لندن میں بھولوں کے ساتھ باجوں کے ساتھ باراتیوں کے ساتھ اور جو سامنے آیا جو سامنے آیا تو گریزی میں کہتے ہیں اس کو پھر ہم بول کتاب پہ مزہ چکھائیں گے اب آپ تیار رہو آپ کو کال آئے گی اس کال پہ آپ نے نکلنا ہے آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ حقیقی آزادی رہنی ہے خون تصیرہ بہانہ ہے دن من دھن کی بازی لگانی ہے لگاؤ نعرہ کھڑا ہوا ہر شخص عمران خان کو آواز جانی چاہیے ثوابی دور تھا یہ گریب ہے آواز جا سکتی ہے اگر نعرے میں جلبہ ہو عمران خان کو آواز جائے گی نعرے تکبیر نعرے رسائلت عمران تیرے چانی سار عمران تیرے چانی سار سب کا جگری سب کا یار سب کا جگری سب کا یار نہ وہ باغی نہ غددار پاکستان کا مطلب کیا تیرا میرا رشتہ کیا تیرا میرا رشتہ کیا عمران خان زندہ باد پاکستان پاہین دا باد آب سب زندہ باد انشاءاللہ اگلے دماغ 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 در پنجاب پہ ہوگا انشاءاللہ آب سب کا جگری سو اگلے دماغ 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 policies